بیہار کے کئی علاقوں میں ڈینگو کہر برپا رہا ہے پٹنا میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں ساتھی کئی اور زلوں میں ڈینگو کے مریضوں کی سنخیہ اچانک بڑھ گئی ہے کچھ علاقوں میں مریضوں کی موت بھی ہوئی ہے تو کچھ علاقوں میں مریضوں کی سنخیہ کے حساب سے بیڈ کم پڑھ گئے ہیں بیہار میں ڈینگو کا شکنجہ لوگوں پر کستہ ہی جا رہا ہے بیتے کچھ دنوں سے پٹنا سمیت کئی علاقوں میں مریضوں کی سنخیہ تیجی سے بڑھی ہے پورے بیہار میں ڈینگو مریضوں کی سنخیہ تین ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے خاص کر پٹنا میں حالات بہت خراب ہیں پٹنا میں لگاتار ڈینگو کے مریضوں کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے اکیلے پٹنا شہر میں ڈینگو مریضوں کی سنخیہ ایک ستو اٹھانوے پہنچ گئی ہے جبکہ پٹنا زلے میں کل ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیاں دو ہزار کی پار پہنچ گئی ہے پورب منطری اور پٹنا کے باقی پور سے بیجے پی بیدھائیت نتین نبی نے سواست منطری تیجے سوی یادب کو پتر لکھ کر پٹنا میں ڈینگو کی بھیا بتا سے افغت کر آیا اور مریضوں کے لیے اوچیت نوستہ کیے جانے کی مانگ کے لیکن یہ تصویر سے پٹنا کی نہیں بلکہ بیہار کے کئی زلوں کی ہے بیہار کے کھگڑیاں میں کئی لوگ ڈینگو کی چپیٹ میں آ چکے ہیں سرکاری آنکڑوں کے مطابق اب تو دو لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے اسثانیے لوگوں کی مانے تو اسپطال میں ڈینگو وارڈ تو ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے نوادہ سے بھی ڈینگو سے دو لوگوں کی موت ہوئی ہے حالانکہ یہاں ڈینگو کے اثر کے بعد سواست بیبھاگ پوری طرح سے الٹ پر ہے ڈینگو مریضوں کے علاج کے لیے صدر اسپطال میں دس بیٹ کا وارڈ بنایا گیا ہے نوڑل پدہ آدھکاریوں کی دیکھ ریکھ میں ڈینگو کے فیلاؤں پر نظر رکھی جا رہی ہے فیلال صدر اسپطال میں چار ڈینگو کے مریض بھرتی ہیں ساتھ ہی ڈینگو سے بچاؤں کے لیے لگتار پر چار پرسار بھی کیا جا رہا ہے سپوہ زلے میں ڈینگو کے ایک مریض کے ملنے کے ساتھ ہی سرکار نے سواست ویبھاگ کو الٹ موڈ پر رکھا ہے بیار کے ہی مدوبنی میں بھی ڈینگو نے دستک دی دی ہے اب تک سات مریضوں میں ڈینگو کے لکشن پائے گئے ہیں ساتوں مریض خطرے سے باہر ہیں ستر اسپطال اور میڈیکل کالیج میں ڈینگو کے لکشن والے مریضوں کی جانچ اور علاج کی ویبستہ بھی کی گئی ہے فیڈیت مریضوں کے ان کے گھر پر ہی علاج کیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا